اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر دو سو تینس سے آیت نمبر دو سو بیالیس تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرزعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلى المولود له رزقہن وقصوتہن بالمعروف لا تکلف نفسن لا وسعہا لا تضار والدتن بولدیہ ولا مولودن له بولدی وعن الوارث مثل ذلك فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاورٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْ تُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَتَقُ اللَّهُ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور ماں اپنی اولاد کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدد پوری کرنا چاہے اس صورت میں باپ کے ذمہ ہے کہ ان ماں کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دے کسی جان پر اس کی گنجائش سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے اور نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے اور اگر باپ مر جائے تو اس کے وارث کا یہی ذمہ ہے پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضا مندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم اس کو بدلہ دو جو تم نے دستور کے مطابق دینا تیع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کڑی نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ چار ماہ دس دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خوب خبردار ہے اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی عدت کے دوران انہیں اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھو اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ان عورتوں سے ذکر کرو گے لیکن ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو مگر یہی کے دستور کے مطابق بات کہو اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے پس تم اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائید بردوبار ہے لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنطَلَّقْتُمَ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّهُنَّ اَوْ تَفْرِضُ لَهُنَّ فَرِيضَهُ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِي قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْطِرِ قَدَرُهُ مَتَاعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو اور نہ ان کے لئے کچھ محر مقرر کیا ہو اور انہیں کچھ مال و مطا دے دو وست والے آدمی پر اس کے حیثیت کے مطابق ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے معروف طریقے سے یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو جبکہ تم ان کے لئے محر مقرر کر چکے ہو تو اس محر کا آدھا ادا کرنا ہوگا جو تم نے مقرر کیا ہے ہاں وہ عورتیں چاہیں تم محر معاف کر سکتی ہیں یا وہ شخص معاف کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اور تم معاف کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اور تم آپس میں بھلائی اور احسان کا برتاؤ کرنا مت بھولو بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے حافظوا علی الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین اور تم سب نمازوں اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے آجزی کرنے والے بن کر کھڑے ہو فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہوتو پیدل یا سوار ہی نماز پڑھلو پھر جب تم امن میں ہو جاؤو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجٌ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِمْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر اپنی بیویوں کے حق میں وسیعت کرنا لازم ہے کہ انہیں خرچ دیا جائے اور ان کو ایک سال تک گھر سے نہ نکالا جائے پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر اس کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو وہ دستور کے مطابق معروف طریقے سے اپنی ذات کے معاملے میں کریں اور اللہ غالب ہے خوب حکمت والا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی دستور کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے یہ متقی لوگوں پر لازم ہے قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللہ اسی طرح تمہارے لئے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سنجھ ہو محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر دوسر تیس سے آیت نمبر دوسر بیالیس تک دس آیتیں سنی ہیں اس کا ترجمہ بھی سنا ہے اب اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے ہے کچھ سمری آپ کے سامنے ہے جو آیتیں پڑھی گئی اس کے اندر یہ کہا گیا کہ رضاعت کی عجرت کیا ہوگی جو دودھ پلائے اس کو بدلہ کیا ملے گا اس کا تذکرہ ہوا پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ ابتداء کر کے یا بدلے میں نقصان نہ پہنچائے جائے یعنی میاں بی بی کو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے بچے کو لے کر نہ ماں کو نقصان پہنچانا ہے بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچانا ہے کسی کو بھی نقصان پہنچانا نہیں ہے پھر اسی طرح کہا گیا جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے مر جائے اس کی عدت کیا ہوگی تو چار مہینہ دس دن ہے عدت کی حکمت کیا ہے اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ ہوگا سوک کی ایام میں عورت زیب و زینت سے بچے چار مہینہ دس دن وہ جو سوک منائے گی تو زیب و زینت نہ کرے پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ عدت میں نکاح کی ممانیت ہے مگر اشارہ کنایا جائز ہے پھر اسی طرح تعلق قائم کرنے سے پہلے طلاق دے دی لیکن اس کی مہر جوتی وہ فکس تھی اب کتنی مہر وہ دے گا اس کا بھی تذکرہ طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے تاکہ ان کو تسلی ہو جائے پھر مقاربت سے پہلے یعنی ملنے سے پہلے اگر طلاق ہو گئی تو اس کا کیا نصف مہر ہے سلات وستہ نماز کے بارے میں ذکر ہے تمام نمازوں کی حفاظت کرنا ہے خاص طور پر اثر کی نماز اس کا احتمام کرنا ہے نماز میں گفتگو کرنے سے منع کیا گیا بات نہیں کر سکتے پھر اندھ اسی طرح نماز خوف خوف کے حالت میں نماز تو نماز کی بڑی اہمیت اس کا بڑا مقام اس کا بڑا مرتبہ پھر ڈر کے حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے تو یہ چند سمری تھی یہ چند خلاصہ تھا اب ہم تفسیر لیتے ہیں کومنٹری لیتے ہیں آیت نمبر 233 والوالدات یرزین اولادہن حولین کاملین ماہوں کے لیے ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دو سال مکمل دودھ پلائے اب دو سال دودھ پلائے قرآن کریم دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر سب کو حق دیا گیا ہے عورتوں کا حق ہے بچوں کا حق ہے تو یہاں دیکھ لیجئے بچوں کا حق ہے تو بھئی دو سال تک دودھ پلانا امی جو دودھ پلا رہی ہیں نا وہ اپنا خون پلا رہی ہیں تو دودھ کا ہمیشہ خیال لکھنے کا احترام کرنے کا تو قرآن کریم دنیا کی کتاب ہے جس کے اندر بچوں کا حق دیا گیا ہے دو سال تک دودھ پلانا دو سال سے نیچے میں بھی دودھ کو چھوڑا سکتے ہیں دونوں میں معاہدہ تیہ ہو جائے کہ بھئی کب دودھ کو چھوڑانا لیکن دودھ چھوڑانے میں بچہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ لاچار ہو جائے اس کو پریشانی لائق ہو جائے ہاں اگر وہ کھانے پینے کے لائق ہو گیا ہے تو کوئی حرچ کے بات نہیں تو اسی طرح ماں باپ کو بھی چاہیے تو اس میں یہ کہا گیا دو سال تک دودھ پلائے اس سے کم مدت میں بھی دودھ کو چھوڑایا جا سکتا ہے رزات یعنی دودھ پلانا دوسرے کے بچوں کو بھی دودھ پلائے جا سکتا ہے تو اس بچے کو دودھ پلائیں گے تو دودھ پلانے کی وجہ سے بھی رشتہ جو آگے کا بنے گا وہ حرام ہو جائے گا جس طریقے سے اپنے سگے کا حرام ہو جاتا ہے ایک حدیث پر غور کر لیں صحیح بخاری کتاب الشہادات کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2645 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بنت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کی بیٹی کے بارے میں فرمایا لا تحلو لی وہ میرے لئے حلال نہیں ہے یحرم من الرزاعی کما یحرم من النسبی دودھ پلانے کی وجہ سے بھی حرمت ہوتی ہے جس طریقے سے حسب و نسب کی وجہ سے حرمت ثابت ہوتی ہے کیونکہ وہ میرے دودھ والے بھائی کی بیٹی ہے یعنی حمزہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی عورت سے دودھ پیئے تھے تو حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے اور ایک ہی عورت سے دودھ پیئے اس لئے ان کی بیٹی سے نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جائز نہیں ہے رضاعت کی وجہ سے حرمت ثابت ہو گئی رضاعت اصل میں کون سی رضاعت ہے دودھ پلانا اصل میں کون سا دودھ پلانا ہے سنانہ ترمزی کتاب الرضا کتاب نمبر دس حدیث نمبر 1152 صحیح حدیث ہے یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وہی رضا یعنی دودھ پلانا حرمت ثابت کرتا ہے جو چھاتی سے نکل کر آنٹوں کو پھاڑ دے اور یہ دودھ چھوڑانے کی مدد سے پہلے ہو چنانچہ اس مدد کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقے سے دودھ پی لے گا جس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان رضاعت کا وہ رشتہ قائم ہو جائے گا جس کے بعد رضاعت بھائی بہنوں میں آپس میں اسی طرح نکاح حرام ہوگا جس طریقے سے نسبتی بھائی بہن میں نکاح حرام ہے آگے رضاعت کی اجرت کے بارے میں آیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ضروری ہے باپ پر کہ ان عورتوں کا خیال لکھے جو عورت دودھ پیلا رہی ہے ہو سکتا ہے طلاق ہو گیا ہو لیکن دودھ پیلا رہی نا بچے کو تو خیال لکھے ان کی روزی روٹی کا انتظام کرے اسی طرح کپڑے کا انتظام کرے اور اچھے طریقے سے انتظام کرے مَوْلُودُ اللَّهُ سے مراد کیا ہے باپ ہے طلاق ہو جانے کی صورت میں شیر خار بچہ یعنی دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ ہے کیونکہ ماں کا بھی خیال لکھنا پڑے گا تب نہ وہ دودھ پلائے گی ہمارے سماج کے اندر طلاق کے بعد یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے ماں کو طلاق ہو گئی بچہ ہے تو آپ دیکھ لیے یہ دو خاندانوالے لڑتے ہیں ادھر شوہر کے بھی خاندانوالے لڑتے ہیں بیوی کے بھی خاندانوالے لڑتے ہیں جی ہم بچہ نہیں دیں گے اب کبھی دیکھنے کے لیے بھی آئے تو موہ بھی نہیں دکھا دیتے ہیں دادا دادی آئے جی جرح پوتے کا تو موہ دکھا دیجئے پوتی کا تو موہ دکھا دیجئے بیٹے کا بھی تو موہ دکھا دیجئے بیٹی کا تو موہ دکھا دیجئے یہ باپ آتا ہے جاتا ہے وہاں اپنے سسرال طلاق ہو گئے لیکن نہیں دکھاتے ہمیشہ کے لئے الگ ہو گئے پورا خاندان الگ ہو جاتا ہے لوگ ٹوڑ جاتے ہیں جی نہیں بچے کے لئے ضروری ہے کہ لوگ ایک ساتھ ہوں اور بچے کا حق ادا کیا جائے نقصان نہیں اٹھانا ہے نہ باپ کو نقصان اٹھانا ہے نہ ماں کو نقصان اٹھانا ہے تو ماں کا بھی خیال لکھنا ضروری ہے کہ بشاری چلی گئی گھر کے اندر ہے طلاق ہو گئی ہے تو اس کو کھانا پہنچانا پڑے گا اور اسی طریقے سے ان کے کپڑے کا انتظام کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ دودھ نہ پلا لے پرانے کریم کی آیتوں بغور کیجئے ایک آیت ہم آپ کے سامنے لیتے ہیں سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 7 لَيُنْفِقْ زُو سَاتٍ مِّنْ سَاتٍ وَمَنْ قُدْرَ عَلِهِ رِزْقُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا صاحبِ عُسَتْ کو اپنی عُسَتْ کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور جس کے رزق میں تنگی ہو گئی ہے تو وہ اپنے حساب سے خرچ کریں اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق دیتا ہے انقریب اللہ تعالیٰ تکلیف کے بعد آسانی کا راستہ نکالے گا تو اپنی طاقت بر آدمی کو چاہیے کہ وہ خرچ کریں ابتداء کر کے یا بدلے میں نقصان نہ پہنچائے جائے لَا تَظَارَّ وَالِدِتُمْ بِوَلَدِهَا ماں اپنے بچے کے سبب اس کے باپ کو نقصان نہ پہنچائے ماں کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ بچے کو اس سے دور کر دے تاکہ اس کی تربیت کی ذمہ داری کی وجہ سے اس کے باپ کو نقصان پہنچے نقصان کسی کو نہیں پہنچانا ہے نہ شوہر کو نقصان پہنچانا ہے اور نہ بیوی کو نقصان پہنچانا ہے اور نہ باپ اپنے بچے کے سبب اس کی ماں کو نقصان پہنچائے یہ بولے نہیں میں دوں گا نہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسا بھی بچہ رہے دودھ پیتا بچہ ہے تم چلی جاؤ ہم اپنے کسی ایک بچے کو نہیں دیں گے ایسے بہت ساری لوگ ہیں اپنے خاندان میں چھوٹا چھوٹا بچہ ہے اور کتنے لوگ سخت دل ہو جاتے ہیں بچاری ماں کو دھکا مار کے بھگا دیتے ہیں اور ترس کے وہ رہ جاتی ہے کم سے کم دودھ پیلانے کی مدد تو پوری ہو جاتی نہیں ایسے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں اور آپ بھی کئی لوگوں کو جانتے ہیں کیسے سخت دل لوگ ہیں قرآن نے منع کیا ہے کہ بچوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو دونوں نقصان میں ہو پورا دودھ پینے تک ہر ایک کو فائدہ پہنچانا ہے بچوں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے اور ماں باپ کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ وارل وارسے مثل ذالک اببہ کا اگر انتقال ہو گیا تو وارس جو ذمہ دار بنے گا اس کے لئے بھی ہے کہ اس عورت کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ اس کا خیال لکھے اور بچوں کو اس سے دور نہ کرے بلکہ پوری طریقے سے دودھ پینے دے قرآن نے بچوں کو حق دیا ہے تو قرآن بچوں کے لئے بھی ہے قرآن کریم دنیا کی ایسی کتاب ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے بیوی موجود ہے تو وہ چار مہینہ دس دن سوگ میں رہے گی عدت گزارے گی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اللہ کہ کوئی مجبوری ہو چاہے وہ بوڑی عورت کیوں نہ ہو تو چار مہینہ دس دن تک سوگ منانا ہے سوگ میں بھی زیب الزینت اختیار نہیں کرنا پھر اسی طرح زیب الزینت میں وہ آتا اب سرما لگا لیا جی نہیں کیسے پتا چلے گا سوگ میں پھر اسی طریقے سے اچھے کپڑے کا استعمال کر لیا جی نہیں چار مہینہ دس دن تک لگنا چاہیے کہ آپ سوگ کے اندر ہیں تو اس کا احتمام کرنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب الزینت کرنے سے منع کیا ہے صحیح مسلم کتاب الطلاق کتاب نمبر 18 حدیث نمبر 1488 ام سلمہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جاعت امراتن الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فقالت تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول انہ ابناتی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میری بیٹی توفی انہا زوجہا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے وقدشتقت عینوہا اس کے آنکھ میں تکلیف ہے دیکھئے شوہر کا انتقال ہو گیا آنکھ میں تکلیف ہے افنک حلوہا کیا میں اس کو سرما پہنا دوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مرتین او ثلاثا تین مرتبہ کہا کل ذالک یقول لا تمہا قال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی اربعت اشہر و اشہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدت چار ماہ دس دن ہے اس لئے زیب و زینت کو ترک کر دینا ہے چھوڑ دینا ہے آگے آیا عدت میں نکاح کی ممانیت ہے مگر اس سلسلے میں اشارہ کنایا جائز ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ چار مہینہ دس دن جو ہے عدت میں ہے عورت سوگ منا رہی ہے عورت کوئی آدمی اس سے نکاح کرنا چاہے تو اشارہ کنایا کر سکتا ہے مثال کے طور پر نکاح کرنا چاہے تو یہ کہے ان تقول قولم معروفہ یہ کہے جس عورت کو تین طلاق ہو چکی ہے ہوا میرا ارادہ یہ ہے شادی کرنے کا اب یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ سے شادی کرنا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ راضی ہیں کیا ارے بھئے ابھی بچاری چار مہینہ دس دن سوگ میں ہے کہیں کہیں کچھ مسائل ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اس لئے اس سے بچئے گا اشارہ کنایا کر سکتے لیکن اشارہ کنایا وہاں نہیں کر سکتے اشارہ کنایا جس عورت کو دو طلاق ہوئی ہو پہلے مہینے میں ہو گئی تو وہاں اشارہ سے بھی آپ نہیں بولیں گے کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے کیونکہ شوہر کو تو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے واپس لینے کا حق حاصل ہے دو طلاق ہو گئی اس کے بعد بھی کوئی اشارہ نہیں کر سکتا وہاں منع ہے تو کبھی شوہر دوبارہ اس کو لوٹا سکتا ہے تین طلاق کے بعد نہیں لوٹا سکتا جب وہ تین مہینے میں تین طلاق دے دیا تو وہ نہیں لوٹا سکتا وہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے تو وہ طلاق کے رجی کے اندر اشارہ کنایا بھی جائز نہیں ہے لیکن یہاں تین طلاق ہو گئی یا شوہر وفات پا گیا تو آدمی اگر اس کو اشارہ کرنا چاہے تو اشارہ میں بول سکتا ہے میرا ارادہ نیک عورت سے نکاح کرنے کا ہے پھر جب عدد پوری ہو گئی چار مہینہ دس دن تو چاہے تو نکاح کر لے اس کے بارے میں بیان کیا گیا پھر اسی طرح یہ ذکر ہے دو سو چھتیس وغیرہ میں کہ عورت سے نکاح کیا لیکن اس کو چھوے ہی نہیں ویسے ہی طلاق دے دیا مہر بھی متعین نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ دے دو ومتعوہنہ اور کچھ نہ کچھ دے دو اور ایک چیز اور نکاح کیا مہر بھی متعین ہے اور ملنے سے پہلے یعنی رات میں ملنے سے پہلے یا پھر ویسے بھی دونوں ایک ساتھ ہوں اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے اللہ این یافونا وہ عورت چاہے تو آدھا بھی معاف کر سکتی ہے آدمی کے لئے ہے کہ تم معاف کر دو تو بہتر ہے تقویٰ کے زیادہ قریب ہے مطلب آدھا مہر کیوں پورا مہر دے دو یہ زیادہ ہے آگے کہا جا رہا ہے طلاق یافتہ عورتوں کی چار قسم ہے جن کا حق مہر مقرر ہے شوہر نے مجامیت کی ہے تو ان کو پورا حق مہر دیا جائے گا پھر اسی طرح حق کے مہر مقرر ہے مجامیت نہیں کی گئی ہے تو اس کو صرف متا متا طلاق کا دیا جائے گا یعنی طلاق جب دی جائے گی تو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے گا حق کے مہر مقرر ہے مجامیت نہیں کی گئی تو آدھا مہر دیا جائے گا پھر اسی طرح مجامیت کی گئی ہے حق کے مہر متین نہیں ہے تو مہر مثل ہے آگے دو سو اٹھتی دو سو انتالیس میں نماز کے بارے میں نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر اثر کی نماز اس لئے سامین اکرام نماز کی حفاظت کیجئے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے اللہ بدات و خرافات کے دور کے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ اللہ نبینا محمد وعالی صاحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ